بیباجن کے ٹائم کے اوپر میری ساڑھے پانچ سال کی عمر تھی اور اس وقت جو میں نے بہبیت چہرے اپنے باپ ماں دادا دادی کے چہرے پر دیکھے تھے وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے ہم اپنا بنا ہوا گھر زمین زیزاد سب چھوڑ کے خالیات ملیٹری کے ٹرک میں بیٹھ کے ہم ہندوستان آئے ہم لوگ احمد پور ایسٹ باہولپور سٹیٹ اس لائے پہ آپ تھوڑا بتائیں گے تو کیسا مطلب کیا سیچویشن تھی جب کیا سیچویشن تا ہاں میں جتنی دھومیل سی یادیں ہیں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے باہر چلانا شور مار گیا مر گیا ایسی آوازیں آتی تھی ملیٹری کے ٹرک میں ہم کو لائے اور ہندو ملک کوٹ میں ہم کو اتھار دیا اس کے بعد ہم فازل کا آگئے وہاں کچھ دن رہنے کے بعد میرے دادا جی یہاں آگئے نائنٹین فورٹی ایٹھ دسمبر اس کے بعد یہاں آ کر انہیٹوں کے بھٹے شروع کی ہے اور ہم اپنا جیون جی اپنا جیسے کرتے ہیں اپنا گھر بار جیسے چھوڑ کر آئے سب کو تالے لگا کے آئے کہ we will be going back within half one month ہم واپس رہیں گے تالے لگا کے سب کو جو وہاں چھوڑا ہے صرف ضرورت کی چیزیں تھوڑے کپڑے لگتے ہیے وہ بس دوبارہ کبھی مڑھ کے دیکھنے کی اچھا نہیں نہیں اچھا کیسے ہوتی اس درش کو آپ دیکھنا چاہیں گے جو درش آپ کے من کو ہلا دے دل کو ہلا دے دماغ کو ہلا دے وہ آپ درش دیکھنا چاہیں گے دوبارہ اس کا یاد آتے ہی من ٹھیک نہیں ہوتی آپ بولے ہیں ساڑھے پانک سال بھی آپ تھے تو اس ٹائم مطلب کیا اچانک سے کیا ہوا اچانک سے یہ ہوا ہم کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے نہیں نہیں مار دیں گے اور بچوں کی ضد ہوتی ہے پھر بھی ہم شک کے کھٹکی سے ادھر سے اللہ اکبار یہ وہ تو anyway that was the experience which i had and today i am having a very good experience among you people and enjoying it see main purpose یہ ہے کہ یہ جو ایک narrative ہے بھارت کا جو بھاجن ہوا 1947 میں اس کے narrative میں سے بہت امپورٹن پارٹس کو چھپا دیا گیا یہ لگ بگ کہیں تو دیش کے اتحاس کی سب سے پرسد سب سے پرن گھٹنا یہ مانی جاتی ہے ایک اکھنڈ بھارت جو صدیوں سے ہزاروں سال سے جس کو شیر اربندو نے انیک لوگوں نے بالگنگادر تلک نے بنکم چندرہ نے ویکنند نے جنہوں نے کہا ایک اکھنڈ بھارت ہے تو دنیا کو اسچری 1947 میں یہ ہوا کہ ہم نے ازادی تو سویکار کی پر سویکار کس قیمت پر کی وہ قیمت بہت بھاری تھی کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہم نے اپنی انگ کٹ کر جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں ازاد ہو گیا ہوں پر میری دونوں بازور لے لیجی آپ تو بھارت کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا جو آج کل کی پیڈی ہے اس اس ایگزیبیشن کا مول یہ بھی شرشک ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس زمانے میں کتنا ویرود ہوا اس گھٹنا کا کتنا لوگوں جی اکروس پارٹی لائنز کانگریس کی لیڈرز نے بھی اپوس کیا اور لوگوں نے بھی اپوس کیا جنمت نہیں تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا نرنے تھا دو بھائیوں کا بھی بٹوارہ ہوتا ہے تو چار لوگ بیٹھ کر کرتے ہیں یہاں ایک دسوں ہزار سال پرچین دیش کو اٹھا کر چار دن کی بات کر کر اور اس کا ویباجن کر دیا تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے آج کل کی پیڈی کے لیے کہ اس دیش کو سویکار نہیں تھا اس دیش یہ جنمت نہیں تھا جو کہا گیا کہ یہ دیش کا ویباجن ہے جنمت کو سویکار یہ نہیں تھا دوسرا یہ ہے ایسا نہیں ہوا دوسرا ویشوید سماپت ہوا نائنٹین فورٹی فائیو میں اور انگلنڈ کی جو آرتک سیتھی ہے راجنیتی سیتھی وہ تو سویم کو نہیں سنبھال پا رہا تھا ہم نے ہمارے لیڈرز نے جا کر ان کو کہا کہ آ کے ہمارا ویباجن کرئے نائنٹین فورٹی فائیو کے اندر ویشوید کو سارے جو ویباجن ہو رہا تھا چھوٹے چھوٹے دیش بن رہے تھے بھارت کا ویباجن بھی ایسے کیا گیا جیسے ہم تو انگلنڈ سے کئی گناہ بنے پڑے تھے یہ پرشور اٹھنا شروع ہو گیا ہے آج کہ ہم نے انگلنڈ کو وہاں کے لیڈرز کو عدکار کیوں دیا یہ بات سو تنتردہ سنگرام ہمارے ویروں نے کیا سترسی سال تک ساڑھے بارہ ہزار کے قریب لوگ کو گلی ماری گئی جن کو فانسی دی گئی سو تنتردہ سنگرام میں ان ساڑھے بارہ ہزار لوگوں کا جو بلیدان ہے ہم نے آخیر میں جا کر کیا پرابت کیا اگر ازادی لینی تھی ازادی تو دو چار سال میں ویسے بھی مل جاتی تو یہ ویباجن کر کر اور پھر ازادی کو سویکار کرنا یہ مین سٹریم ناریٹیو این ملک اتھا کا ایک مہتبہ انگل ہے دیکھیں یہ چیز جاننا بڑا اسی ہسٹری کے اندر دو سٹریمز رہی ہیں کہ انیس سو پنت سنتالیس کے بعد اگر آپ دیکھیں باروی کی ککشا کی جو کتابیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ بھارت کے پارٹیشن کا جو ویباجن کا جو روپ ہے وہ بارہ یعنی ساٹھ اکشروں میں بارہ لائنوں میں وہ لکھا گیا ہے جس دیش میں لگ بگ آٹھ نو دس لاکھ لوگ مارے گئے ہوں چھے مینے میں جس دیش میں سے لگ بگ ساڑھے چھے لاکھ مسلمان چھوڑ کر گئے لگ بگ ساڑھے چھے لاکھ ہندو اور سکھ سندھ سے لوگ یہاں آئے ویشوہ کا سب سے بڑا یہ پنر ایک طرح سے ایک مائیگریشن ہے پیس ٹائمز میں ہزاروں سال سے دو دیش سبتہ ایک اٹھا رہ رہی تھی کچھ ہی مہینوں میں اس کو بانٹ دیا گیا تو یہ میننسٹریم کورس کریکشن ہے ویشوہ کو بتانے کی پریاست ہے بچوں کو بتانے کی پریاست ہے سکھ شکروں کو کہ یہ جو ہوا یہ ریالٹی کیا جیسے میں نے بتایا کہ جو کتابیں سی بی ای سی کی کتابیں موسیقی